اِذَا جَا نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَاتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَا جَا اور جب آپ ایک ایک فوج در فوج لشکر در لشکر لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں تو بس پھر آپ اللہ کی تسبیح مریں اس کی حمد کے ساتھ اور استغفار کریں یہ کیا گناہ ہے جس کے بعد استغفار کیا جائے آپ کے پاس اللہ کی لسرت آ جائے اللہ کی طرف سے فتح حاصل ہو جائے لوگ جوگ در جوگ دین میں داخل ہونے لگیں تو آپ کیا کریں تسبیح کریں حمد کے ساتھ اور استغفار دو کام سکھائے گئے تسبیح اور استغفار کل میں نے تقریر کے شروع میں کہا تھا تسبیح اور استغفار کا رشتہ ہے خالق کو نقائص سے پاک جاننا تسبیح ہے خالق کو نقائص سے دور رکھنا استغفار اللہ علیہ وسلم 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 نصرت و فتح کے بعد مقام شکر ہے دنیا جشن من آتی ہے نصرت و فتح پر جشن محمد کیا ہے تسبیح اور استغفار تسبیح اور استغفار جب لوگ آتے ہیں ہمارے پاس لگا تار آتے ہیں ہر روز آتے ہیں مسائل مشکلات لے کر رزق و روزی اولاد وغیرہ 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 میں اکثر کہتا ہوں کسرت سے استغفار پڑھی ہے تو وہ ایسے مرجا کے چلے جاتے ہیں کہ جیسے ہیں میں نے ان کا کوئی کام کیا ہی نہیں وہ آئے تو تھے کوئی ذکر لینے میں نے دیا ہی نہیں وہ چاہتے ہیں کچھ اور ہی چیز بتا دوں یہ کچھ اور ہی چیز کی جو آپ تلاش میں ہیں میں بتاؤں یہ کیجئے تو وہ کچھ اور ہی چیز وہ دے دے گا نظام سمجھئے نظام نظام سمجھئے ہر چیز کے پیچھے کچھ چھپا ہوا ہے نا پوری تقریر میں بار بار دھورایا میں نے یہ جملہ اتنا دھوراتا نہیں ہو جتنا آج دھورایا یہ ایک جملہ جیسے مکتب میں سبق پڑھایا جاتا ہے سامنے کی چیز کے پیچھے کچھ چھپا ہوا ہے ہر منظر کے پیچھے بسے منظر ہے ہر معلوم کا رشتہ کسی نامعلوم سے ملتا ہے ہر مرعی کے پیچھے کوئی نامرعی ہے ہر دیدہ کے پیچھے کوئی چنا دیدہ ہے اس استغفار کو اپنا کے دیکھئے وہ خاص چیز جس کی تلاش ہے وہ خود القا فرمائے گا وہ خود عطا فرمائے گا وہ خود تمامیت اور کمالیت کے درجے تک پہچائے گا آپ استغفار کے پابند ہو کے تو دیکھیں اس چیز کے تو پابند ہو جس کا پابند اللہ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو بنایا صل اللہ علیہ وآلہ جب سے یہ سورہ نازل ہوا تھا حضور کسرت سے اٹھتے بیٹھتے دو جملے کہا کرتے تھے سبحان اللہ واستغفر اللہ سبحان اللہ واستغفر اللہ سبحان اللہ واستغفر اللہ مسلسل مسلسل فرماتے تھے یہ حضور کی شان تھی آپ سمجھتے ہیں استغفر اللہ کہنے کی کیا تاثیر ہوگی ایک اکل کہے چکا ایک استغفر اللہ میں وہ خدا راضی ہو جاتا ہے ایک استغفر اللہ میں اگر دل سے کوئی کہے استغفر اللہ خدا خود اپنے بندے کو گناہوں سے بچانے کے لیے تدبیریں کرتا ہے بس گفتگو ختم ہو گئی کاش یہی بیغام دلوں میں اتر جائے باقی سب تو یہ ایک بات دلوں میں اتر رہا ہے وہ جتنے فلسفہ اور منطق پڑھ رہا ہوں وہ تو اس لیے تاکہ آپ کا ذوق سماعت جو ہے وہ بھی آسودہ ہو جائے ذوق سماعت وہ آسودہ ہو جائے رب تکلام بہرحال ہے معلوم ہے کہ جنت چونکہ نادیدہ حقیقت ہے اس لیے وہ ساری بحث میں نے دیدہ اور نادیدہ کی بحث اس لیے اٹھائی کہ جنت آپ کو یہاں نظر نہیں آ رہی ہے دکھائی نہیں دے رہی ہے جنت کا علم نہیں ہے آپ کو جنت پر یقین نہیں ہے آپ کو اس لیے میں نے کہا اسلام دائر علم کو بڑھانے کے لیے آیا ہے گھٹانے کے لیے نہیں آیا ہے اور پھر گفتگو یہاں تک پہنچی کہ جتنی آپ کو فتوحات ملتی چلی جائیں اس سورہ کے ذکر میں بہت بیان ہے جتنی فتوحات ملتی چلی جائیں آپ کی استغفار کی استعداد بڑھ جانی چاہیے استغفار بڑھ جانا چاہیے کس رج سے استغفار جیسے کوئی نعمتِ الٰہی ملے جتنی بار کہیں الحمدللہ اتنی بار کہیں استغفراللہ بس یہ پیغام یاد رکھئے اور پھر اس عزاداری کی نعمت کے حصول پر بھی الحمدللہ بھی کہیے استغفراللہ بھی یعنی کیا الحمدللہ کہ ذکر محمد و آل محمد ہمیں نصیب ہے اور استغفراللہ اس پر کہ ہم اس کا جو کچھ بھی حقادہ نہ کر پا رہے ہوں اس پر استغفراللہ